شوہر کی نافرمانی عرف سے ہوتا ہے جو چیز عرف میں بیعت بھی سمجھی جاتی ہے تو وہ بیعت بھی ہے جو عرف میں بیعت بھی نہیں سمجھی جاتی وہ وہ چیز بیعت بھی نہیں ہے تو بہت سی چیزوں کا تعلق عرف پہ ہے تو شوہر کا احترام تو بہرحال لازم ہے تو جس کلچر میں کوئی چیز احترام کے خلاف سمجھی جائے گی تو اس کلچر میں پھر اس کلچر کی ریائت کرنا ضروری ہوگا ہمارے ہاں برے صغیر میں خاص طور پر یہ اردو سپیکنگ میں تو میں نے بہت دیکھا ہے اور پتھانوں میں بھی کہ وہ عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں عدب احترام میں تو اچھی بات ہے نہ لیں لیکن کوئی اس کا حلال و حرام سے تعلق نہیں اور کسی قوم میں ایسا ہے کہ نام لینا بیعدوی نہیں سمجھا جاتا تو پھر ٹھیک ہے نام لے لیا جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصبی یو پی سے ہی تھی کام نام اگر نہ لینے میں دشواری ہو رہی ہے سامنے والے کو مشکل ہو رہی ہے اب کوئی خاتون بات کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کا نام لیے بغیر بس وہ وہ کر کے بات کر رہی ہے تو بعض دفعہ کنفیوجن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نام ضرور لینا چاہیے کیونکہ سامنے والے کو تکلیف سے بچانا بہرحال ضروری ہے وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک خاتون جو تھی وہ رحمت اللہ نام تھا ان کے شوہر کا تو ان کے اس قوم میں عرف یہ تھا کہ شوہر کا نام کسی بھی قیمت پر لینا ہی نہیں ہے تو جب سلام پھرتی تھی نا تو وہ اسلام علیکم رحمت اللہ ہے نا نماز میں تو وہ کہتی تھی اسلام علیکم منع کے اببہ ٹھیک ہے ہی در بھی سلام اسلام علیکم منع کے اببہ ہی در بھی وہ سمجھتی تھی کہ رحمت اللہ نام لینا گناہ ہے یعنی اتنا گناہ بھی نہیں اتنا بھی نہیں ٹھیک بہتر شکریہ